تاریخ نے لکھا مدینہ سے بہار جیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا اس کی بیٹی کو گار کا مرز تھا اور اس کی بیٹی نابینا بھی تھی اور یہ مرج کسی دوسرے کو نہ لگے اس لیے وہ روز باغ میں اپنی بیٹی کو بند کر کے چلا جاتا تھا اور صبح آ کر اپنی بیٹی کو لے جاتا تھا بس جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر واپس جائے تو اس کی بیٹی ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور اس درخت کے اوپر وہ کبوتر بیٹھا تھا جو امام حسین کا خون لے کر مدینہ کی طرف آ رہا تھا بس رات کو اسے کبوتر کے پرو سے امام حسین کے خون کا کٹرا اس نابینا لڑکی کی ایک آکھ میں گرا اور دوسرا کٹرا دوسری آکھ میں گرا اور کچھ بوندے اس کے چہرے پر لگی تو کچھ بوندے اس کے جسم پر لگی اللہ پاک کے فضل سے وہ نابینا لڑکی دیکھنے لگی اور اس کا مرج اللہ نے امام حسین کے صدقے سے ختم کر دیا بس صبح اس کا باپ آیا تو باغ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا میری بیٹی کہاں گئی اتنے میں اس کی بیٹی آ کر کہنے لگی اے میرے بابا دیکھو میں ٹھیک ہو گئی ہوں میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہے اور میری بیماری ختم ہو گئی ہے تو اس لڑکی کے بابا نے پوچھا یہ کیسے ہوا تو اس کی بیٹی رو کر کہنے لگی بابا جان درخت کے نیچے میں سو رہی تھی درخت کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا تھا جو پوری رات روتا رہتا تھا اور اس کے خون کے کترے میرے جسم پر گرتے رہے پر جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے سب کچھ نظر آنے لگا دوستو اس کے بعد اس کے باپ نے یہ سارا قصہ سن کر اس قصے کو معلوم کیا تو اس کو معلوم ہوا کی امام حسین کا قتل ہو گیا ہے اور اس کبوتر کے پروں میں امام حسین کا خون لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کو شفا ملی بس دوستو وہ یہودی ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگا اللہ پاک سے دعا ہے کی ہمارے دلوں میں نبی کے لال امام حسین کی محبت پیدا کرے اور امام حسین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفق عطا فرمائے آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے